اسلام علیکم بچو کیا حالے آج ایک نئے لیکچر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسا ہمارے پریویس لیکچر چل رہے تھے روٹیشنل اور سرکلل موشن والا شکٹر سے ریلیٹڈ آج ہم چرچہ کریں گے ٹاپک ہمارا کیا ہے چرچہ کرنے کے لیے ہمارا آج کا ٹاپک ہے مومنٹ آف انیرشیا میں یہ لکھ لکھ کے بار بار لائٹ جاتی ہے یہ مسئلہ رہتا ہے اس کے کر کے یہ دیفنیشن پہلے سے لکھیں گے ٹھیک ہے پھر بھی دیکھئے گا کی مومنٹ آف انیرشیا کیا ہے سب سے پہلے اس دیفنیشن کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس مومنٹ آف انیرشیا کا فارمول ہے آئی ایکول ٹو ایم آر سکیر ہوتا ہے یہ کس طرح ہے یہ چیز ہم سمجھیں گے تو اس دیفنیشن کا مطلب ہے دہ پرادیکٹ آف میس یعنی کہ یہاں پہ میس بھی ہے اور صاحب میں آر ہے ریڈیس ہے یا ڈسٹنس ہے ان دونوں کا پرادیکٹ ہے ملٹیپلز ہے یہاں پہ تو اس چیز کو ایسی سمجھیں گے دیکھئے گا جو پرادیکٹ آف میس ہے میس کا پرادیکٹ ٹھیک ہے یہ کہہ دیتا ہے پرادیکٹ آف میس ہے سکیر آف ڈسٹنس ٹھیک ہے سکیر آف ڈسٹنس is ڈائریکڈی پرپورشنل ڈائریکڈی پرپورشنل نہیں ہے سکیر آف ڈسٹنس پرپینڈگولر فرام دا ایکسس آف ڈائشن یہ ہمارے پار ممنٹ آف اندرشیا ہے وہ کیا ہے وہ پرادیکٹ آف میس ہے اور ساتھ سکیر آف ڈسٹنس پرپینڈگولر فرام دا ایکسس آف ڈائشن جانے کی یہ کوئی ایک میس نہیں مان لے کیونکہ بندہ ہوا ہے یہ ایکسس آف ڈائشن ہے جس کی گلت گھوم رہا ہے ایکسس آف ڈائشن کے میس جو ہے ممنٹ آف اندرشیا کیا ہے کس کی پر ہوگا یہ میس ایکس ایک اور جو آر ہے یونکہ distance ہیں وہ کیسا ہےobil ڈسٹنس جو ہے میس ایک اور νسٹنس کا کیا ہے پرادیکٹ ہے اور ڈسٹنس کھاڈی ڈسٹنس کا نہیں ہے بلکہ کس کے ہیں سکیر آف ڈسٹنس کے اس کا سکیر ہے اور وہ ڈسٹنس کیسا لیا گیا ہے پرپینڈگولر لیا گیا ہے اور وہ ڈسٹنس کیسا لیا گیا ہے پرپینڈگولر لیا گیا ہے فرام ڈا ایکسس آر روٹیشن جو جو ایکسس آر روٹیشن ہے اس سے پرپینڈگولر لیں گے ہم کبھی بھی ایکسس آر روٹیشن کے ایڑا یا اس طرح نہیں لے سکتے ہیں یہ ہم دسٹنس نہیں لے سکتے ہیں یا یہ وہاں دسٹنس ہم نہیں لے سکتے ہیں ہم ممیشہ پرپینڈگولر دسٹنس لیں گے کس سے فرام ڈا ایکسس آر روٹیشن سے ٹھیک ہے ایکسس آر روٹیشن سے پرپینڈگولر دسٹنس لیں گے یہ پہلے ڈیپنیش یاد اس طرح ہم سمجھیں کہ جو ممنٹ آف انرشیا ہے اس کا وہی رول ہے جس طرح آپ کے پاس اس میں ہوتا ہے کہ اس میں ایک لینئر موشن کے اندر آپ کے پاس میس جو ہے وہ انرشیا کا رول پلے کرتا ہے کہ میس ہی وہی آپ کے پاس انرشیا ہوتا ہے میس انرشیا کے طور پر رول پلے کرتا ہے تو وہاں لینئر موشن میں انرشیا کیا کہتی ہے انرشیا جو ہے کسی باڑی کی ریسٹ کی موشن کو بھی اپوٹ کرتی ہے کہ ریسٹ سے موشن میں لانے کو بھی اپوز کرے گی اور موشن میں اس کو باڑی کو ریسٹ میں آنے سے بھی اپوز کرے گی تو یہ کیا ہوتی ہے یہ انرشیا ہوتی ہے ان کے احساب لینئر موشن بٹ یہاں پہ ہمارے پاس اینگولر موشن جا اس کو کہیں کونسا موشن روٹیشنل موشن روٹیشنل میں آپ کے پاس جو ممنٹ آف انرشیا ہے اس کا بھی وہی رول ہے جو کی اپوز کرتی ہے کسی بھی باڑی کی سٹیٹ آف ریسٹ کو یا اینگولر موشن کو اگر کوئی باڑی ریسٹ سے اینگولر موشن میں لانا چاہے جانے جیسا یہ ہے اس کو ہم ایسا موف کرائیں یہ ریسٹ میں ہے مان لے اس کو اگر روٹیٹ کروائیں تو تب یہ اپوز جو کرے گی یا اگر روٹیٹ کر رہی ہے تو تب جب روکنے کے لیے روکیں تب بھی جو اپوزیشن شوک کرے گی جو اپوزیشن دکھائے گی یا جو مخالفت آگے سے کرے گی وہ کیا چیز ہوگی آپ کے پاس وہ ہمارے پاس مومنٹ آف انرشیا ہوگی سمجھ آئے کی نہیں ہے اس کو ہم مومنٹ آف انرشیا کہیں گے تو اب مومنٹ آف انرشیا کی یونٹ کیا ہوگی یونٹ اس کی ہوگی آپ کے پاس فارمولہ یہ ہے ہمارے پاس ایم آر سکیر ہے تو یہاں سے دیکھیں ایم کیا ہے کیجی اس کی یونٹ ہوگی کیجی میٹر سکیر جونٹ ہوگی کیجی میٹر سکیر جونٹ ہوگی اس کی ڈیمینشن بھی ہم بتا سکتے ہیں اس کی ڈیمینشن کیا ہوتی ہے اس کی ڈیمینشن ہوگی ہمارے پاس کے کے لیے ایم اور ایل کا سکیٹ یہ ڈیمینشن ہے اس کے لیے کے ایل ایم ایل سکیٹ یہ اس کی ڈیمینشن ہوگی اب اس کی فیزیکل سگنیفکنس ہو سکتی ہے کس کی جو ہمارے پاس مومنٹ آف انیرشی آئے اس کی کیا فیزیکل سگنیفکنس ہے اس کے اوپر ضربات کرتے ہیں دیکھئے گا فیزیکل سگنیفیکنس کیا ہے اس کا فیزیکل سگنیفیکنس دیکھئے گا فیزیکل سگنیفیکنس یہ ہے ہمارے پاس کی مومنٹ آف انرشیا کا وہی رول ہے یہ ہمارے پاس لینئر موشن میں میسک آئے دیکھئے جس طرح ہمارے پاس ایک ہوتا ہے لینئر اسیلیشن ایک ہوتا ہے انگولر اسیلیشن یہ ہمارے پاس اے جو ہے یہ کیونسا اسیلیشن ہے یہ لینئر اسیلیشن ہے اور یہ اسی طرح ہمارے پاس انگولر اسیلیشن کیا ہوتا ہے الفا ہوتا ہے الفا کیا ہے انگولر اسیلیشن ہے اگر کسی بارڈی میں اسیلیشن پروڈیوز کروانا ہے کونسا اسیلیشن پروڈیوز کروانا ہے لینئر اسیلیشن اگر پروڈیوز کروانا ہے تو تب ہمیں کیا لگانی پڑتی ہے تب ہمیں فورس لگانی پڑتی ہے آمم پاس اسیلیجیں میں آپ کے پاس اینگلر ایسلیلیشن میں تو اگر کسی باری میں اینگلر ایسلیلیشن پروڈیوز کروانا ہے اگر اسیلیجن کیا ہوتا ہی اس کیا پر میں بات نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے پاس پہلے سےλλیکچر پڑھے ہوئے till ہمارے پاس پہلے لیکچر پہلے رکھیں تب یہ آپ کو یہ سمجھ جانے والے ہیں انگلر ایسلیلیشن آپ کے پاس کسی باری میں پروڈیوز کروانا پیدا کروانا ہے تو تب ہمیں ٹارگ لگانا پڑے گا تب ہمیں کیا لگانا پڑے گا ٹارگ یا مومنٹ آم ٹھیک ہے مومنٹ آف فورس یا مومنٹ آف فورس یعنی ٹارگ لگانا پڑے گا تب وہ باری کے اندر یعنی کی اینگولر ایسیلیشن پروڈیوس ہو سکتا ہے اب میں اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسیلیشن اتنا ہی کم پروڈیوس ہوتا ہے جتنا باری کا میس ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ ٹارگ یا بولیں انگولر ایسیلیشن اتنا ہی کم پروڈیوس ہوگا جتنا آپ کے پاس مومنٹ آف انرشیہ ہوتا ہے یعنی کی آئی ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا مومنٹ آف انرشیہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنا ایسیلیشن کم پروڈیوس ہوگا دیکھیں گا میس زیادہ ہوتا ہے تو اس میں باردی میں است کم ہوتا ہے نا لینئر کی بات کریں تو روٹریشنل میں ہم نے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میس رول پلے کرتا ہے لینئر میں وہی رول پلے یہاں پہ کون پلے کر رہا ہے ممنت آف انہرشیا کیونکہ جب میس کم ہوگا تو لینئر است کم پروڈیوس ہوگا میس زیادہ ہوگا تھی لینئر سیلیشن کم ہوگا اسی طرح یہاں پہ ممنت آف انہرشیا زیادہ ہوگی کسی باری میں تو اس کے انزر بھی کم پروڈیس ہوگا اس بات کی سمجھ آ لیے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم یہ فیزیکل سگنیفیکنس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس کی فیزیکل سگنیفیکنس کیا ہے کہ مومنٹ آف انرشیا کا وہی رول ہے جو آپ کے پاس میسک کا رول ہے ہینئر موشن ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا تھی فیزیکل سگنیفیکنس تھی مومنٹ آف انرشیا کی اب ایک اور بات کریں گا کہ مومنٹ آف انرشیا کس کس کی چیز پر کرتا ہے مومنٹ آف انرشیا کس پر کرتا ہے مارے پاس فارمولا ہے آئیزیکلس ٹو ایم آر کا سکیر نمبر ایک میس آف باڑی پر کرتا ہے کس پر میس آف باڑی پہ باڑی کا میس کتنا ہے اس چیز پر ریپنڈ کرتا ہے باڑی کا میس زیادہ انرشیا یا ہم دوسرا کس پر ریپنڈ کرتا ہے یہ جسی چیز ہم نے ایک ڈیفنیشن میں بھی لکھا تھا سکیر آف دیشنی آف اے پارکل سکیر آف دیشن آف سکیر آف دیشن آف سکیر آف پھر پیدہ کولا فارکل distance of a particle from the axis of rotation from the axis of rotation axis of rotation distance directly proportional ہے مطبط axis of rotation square of distance یعنی کی r کے square پہ بھی depend کرتا ہے یعنی کی distance کے square پہ depend اور یہ کیسا ہوتا ہے perpendicular ہوتا ہے ابھی ہم نے بات کی تھی ابھی کیا بات کی تھی یعنی یہ ہمارے پاس میس ہے تو اس کے directly proportional ہوگا اس کے r کے distance ہم کیسے لیتے ہیں perpendicular لیتے ہیں perpendicular distance لیتے ہیں ایک ہمارے پاس میس اور باڈی کے میس پہ دوسرا square perpendicular distance جو perpendicular distance ہم لے رہے ہوتے ہیں axis of rotation سے اس کے square کے directly یعنی اس کے square پہ depend کرتا ہے یعنی آپ کے پاس ریڈیس زیادہ ہے تو moment of inertia بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اب یہ چیز ایک اور چیز پہ depend کرتا ہے اس کے علاوہ axis of rotation پہ depend کرتا ہے اس پہ axis of rotation پہ depend کرتا ہے کیا چیز axis of rotation پہ کون depend کرتا ہے moment of inertia اس پہ یعنی axis of rotation آپ کے پاس change ہوگا تو moment of inertia بھی change ہوگی ٹھیک ہے جس در یہاں پہ ہم نے square off distance یعنی صاحب body change ہوگا to moment of inertia بھی change کرتے ہیں یعنی یہ والا distance change کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے پاس moment of inertia change ہوگا axis of rotation سے بھی change ہوگا یہ سے دیکھئے گا جیسے یہ ایک آپ کے پاس پاس stick ہے اس کو ایسے ایسے گھماتے ہیں تو یہ آسانی سے گھمتا ہے کم effort کے ساتھ ٹھیک اس کو میں آپ کے پاس زیادہ effort لگتا ہے کیونکہ اس میں moment of inertia آپ کا کیا ہو جاتا ہے ایسے ایسے ہوا کیونکہ اب ہم بات کریں گے کس کے اوپر تارک and moment of inertia کس کے اوپر تارک and moment of inertia کے اوپر بات کریں گے تو یہ چین چیزیں آپ کے پاس دیکھ لیا اب کس کے اوپر بات کر رہے ہیں تارک and moment of inertia اب تارک کا moment of inertia کے ساتھ کیا ہے relation دیکھ گا اب ہم نے ایک چیز سمجھ یہ مان ہے ہمارے پاس کوئی particle ہے جو کی x y plane میں کیا کر رہا ہے یہ x y x 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 جو میں نے پارٹیکل بنائی کس میں ہے یہ زیڈ ایکسس میں ہے کوئی میس ہے ایم اس مان میس ایم ہے نظر آ رہا ہے یہ مان ہے میس اتنا سا نظر 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 آ رہا ہوگا اس کو ذرا اور بڑا بناتا ہوں یہ کوئی میس ایم ہے اس کو گول بنائی چلے یہ میس ہے یہ ایک ایسے رات سے جائے ایک ایسے بندہ ہوا ہے جس کا میس لیس ہے ہم نے کیا کنسیڈر کیا ہے میس لیس ہے تو اب یہ جو ہے اس کا ایکسس سے ایکسس آر روٹیشن سے جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہے آر ہے ہم آر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم فورس لگائیں گے کچھ ٹینجنشیلی فورس لگائیں گے کچھ فورس کی ڈائریکشن کچھ اس طرح ہوگی ہم نے فورس لگائے اب ہم ٹینجنشیلی لگا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر ٹینجنشیل ایسیلیشن پروڈیوز کروانا چاہتے ہیں کون سا ایسیلیشن ٹینجنشیل ایسیلیشن جو ہم نے بسکس کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں لیکھا تو دیکھ لیے تو اب ہم اس کو اس ایکسس کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا تاکہ ہم آرے پاس یہ ایکسی ایکسی ٹیٹا اینگل پہ ہم نے فورس لگائی ہے ٹیٹا اینگل پہ میں ذرا اینگل تھوڑا اور چھوٹا بلاتا ہوں تاکہ اس طرح میں نے فورس لگائی مان دے کچھ اس طرح ہمیں فورس لگائی ہے ٹیٹا پہ اب اس کے دو کمپوننٹ ہوں گے فورس کے ایک ہوگا ایکسی ٹیٹا یہ کونسا کمپوننٹ ہوگا ایکسی ٹیٹا یہ کونسا کمپوننٹ ہوگا ایکس سائن ٹیٹا ایکس سائن ٹیٹا یہ اصل میں یہ باہر ہوکے ہیں اس طرح میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں کچھ اس طرح ہے نا یہ اصل میں مان لے یہ ایکس سے ایکس سے سے یہی وائی ہے تو یہ جو آپ کے پاس جو پارٹیکل ہیں یہ وہ باہر اس طرح ہے آپ کے پاس ایکس وائی پلین میں ایسے ایسے دیکھو ایسے نہیں جائے ایسے جا کے ایسے اس میں یہ کیا دائے گا روٹیٹ کرے گا تو یہ اس کو پھر یہاں سے اس طرح ٹینجنشلی فورس لگائی ہے تو یہاں پہ جس طرح میں نے دکھایا ہے شو کرائیں یہ ٹینجنشلی فورس لگائیں گے تو جو ٹارک پروڈیوس ہوگا وہ کس کی ویسے ہوگا ٹارک جو پروڈیوس ہوگا ایف سائن ٹیٹا کی ویسے ہوگا جو مطلب پروڈیوس کروائے گی اس کی ویسے ایف سائنج ہے ایف کاس ٹیٹا کی ویسے کوئی وہ نہیں ہوتا جس طرح ایکسس آر روٹیشن میں ہم دروازے دروازے کی کھولتے ہیں تو یہ میں نے مومنٹ آف یعنی یوٹار والی لیکچر میں میں نے ڈسکس کی دی ڈسکس کیا ہوا ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی جا کے دیکھیں دوسرے چپٹر میں ہو ٹھیک ہے دوسرے چپٹر کی پلی لسٹ میں ہوگا تو میں اسی چپٹر میں بھی ڈال دیتے ہیں مطلب اس کے اس پلی لسٹ میں بھی اس کو ڈال دیتے ہیں تو ہم جب کھولتے ہیں تو اس میں دروازے کو وہاں پہ بھی ہمارے پاس سائن ٹیٹا والا کمپوننٹ ہی ہوئے وہ تارک یعنی دروازے کو کھولنے میں مدد دیتا ہے جبکہ کاس ٹیٹا والا کمپوننٹ نہیں دیتا تو اب یہاں پہ ایف سائن ٹیٹا والا کیا کرائے گا تارک پروڈیس کروائے گا تو ایف سائن ٹیٹا یہ اس کا محص کے ہے اس کا مومنٹ آف انرشیا بھی ہوگا تو ہم لیکھ سکتے ہیں ایف سائن ٹیٹا ایکول ٹو کس کے ایکول ہوگا ایف سائن ٹیٹا فورس یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح تو ایف ٹی ایف ٹنجنشلی ایکول ٹو ایم اے ٹی ایم اے ٹی مطلب ٹنجنشل اسیلیشن اے ٹی کیا ہوتا ہے ٹنجنشل اسیلیشن ہوتا ہے تو f t کس کی equal ہے یہاں پہ f t equal ہو جائے گا tangential force کے دو component ہے تو اس میں سے کون سا component ہم لیں گے tangential force کے f t کے دو component ہے کون کون سے ایک تھا ہمارے پاس f cas theta اور ایک تھا اور ایک کیا تھا f sin theta یہ دونوں component ہیں تو ہم اس میں سے کون سا لیں گے f sin theta والا component f sin theta کس کی equal ہوگا m a t اب a t کیا ہے tangential acceleration اور tangential acceleration ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہوا کس کی equal ہوتا ہے r alpha کے equal ہوتا ہے r alpha in case of circular motion in case of circular motion circular motion میں یہ r alpha کے equal ہوتا ہے سمجھ آرہی کی نہیں آرہی ہے r alpha کے equal ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے اپور کر سکتے ہیں f sin theta equal to m r alpha m r alpha اس کے m r alpha ٹھیک ہے اب r کو دونوں طرف multiply کریں اس طرف بھی اس طرف بھی تو یہ ہوگا r f sin theta equal to m تو یہاں پہ r alpha پھر یہ r multiply ہوگا تو اگلے اس میں جالے کیا ہوگا r f sin theta equal to m یہ اور یہ r r square alpha ہوگا m r square کس کے equal ہوتا ہے یہ i equal ہوتا ہے m r square کے یعنی کہ i کیا چیز تھا moment of inertia تو r f sin theta کس کے equal ہوتا ہے r f sin theta اصل میں آپ کے پاس ڈارک ہوتا ہے ڈارک کا فارملہ بھی یہ ہوتا ہے r f sin theta sin theta perpendicular component ہے کس کے جو force اور r radius کے تو یہ آپ اس پورے کو کیا کہہ سکتے ہیں تارک equal ہو جائے گا i alpha تارک کس کے equal ہوگا i alpha i کیا ہے moment of inertia تو تارک جو magnitude جو تارک جو produce ہوگا کس کے اندر اس particle کے اندر جو تارک produce ہوگا وہ equal ہوگا moment product moment of inertia اور اس کے اندر angular acceleration کے equal ہوگا جو کی ہم فارملہ بھی یہ شو کر رہا ہے یہ تارک ہے وہ اس کے equal ٹھیک ہے سمجھ آگئے کی نہیں میرے حواظ کم لگ رہی ہے ٹھیک ہے مائد نہیں یہ پھر بھی اب یہ چیز ہم نے سیکھئے تو اب بات کرتے ہیں moment of inertia کیسی quantity ہے scalar quantity تو scalar جو quantity ہوتی ہے ان میں ہمارے پاس simple ہم ان کو کیا کرتے ہیں aid کرتے ہیں یہ بات پہلے بتانے چاہیے تھی چلو پھر میں ادھر میں بتا رہا ہوں moment of inertia scalar quantity ہے تب یہ aid ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی ایسی body ہے جس کا mesh non-uniformly distributed ہے کیسا distributed ہے non-uniformly demand ہے اس طرح یہ ہے تو ہم نے اس کو ایک ایکسس بنایا اس کو کیا بنائے ایکسس آر rotation اس میں چھوٹے چھوٹے mesh بنائیں گے مالے ایک یہ mesh ہے اس طرح m1 کہو ایک کو m2 کہو یہ اسی طرح مالے اس کو m1 کہیں اس کو m2 کہیں یہاں تو ہے ہی نہیں اسی طرح ایک کو m3 اس کو m4 اس طرح کر کرتے کرتے mn ہے تو جیس کا radius کیا ہوگا اس والے کا radius r1 اس والے کا radius r2 اس طرح ہر کونے سے کریں اس والے r3 اس کا r4 اس کا rn radius ہوگا سب کے مختلف مختلف radius ہوگا ٹھیک تو ان سب کی moment of inertia کیا ہوگا ان سب کا moment of inertia ایک ہوگا i equals to m1 r1 کا square plus m2 r2 کا square plus m3 r3 کا square اس طرح کرتے کرتے plus up ہم یہ سم کیوں کر رہے کیونکہ moment of inertia آپ کے پاس کیا ہے ایک کیسی quantity ہے moment of inertia ہمارے پاس ایک scalar quantity ہے but یہ scalar تک ہے جب تک اس کا rotation ہے صرف ایک axis کے علام ہوتا ہے مان لے پھر سے مان لے یہ ایک axis کے علام رہا ہے یہ rotation ایک axis کے علام ہو رہا ہے اب یہ at time اس axis میں ہو پھر اس axis میں ہو ٹھیک ہے یا پھر اس axis میں ہو کہ اس axis میں ہو ایسے سے ہر طرف ہو مطلب اپنا axis rotation change کرتے رہے ٹھیک ہے تو تب آپ کے پاس یہ اس کے لئے ویکٹر لانا پڑتا ہے اگر axis rotation change کرتے ہوئے کوئی باڑی rotational motion کرے تو تب vector quantity مطلب vector کو introduce کروانا پڑتا تب وہ بہت complicated ہوتا چیز استعمال کرتے scalar مانتے ہیں پھر سم کر دیتے اس کو سم کیسے کریں گے i is to submission کا sign i start from one to n but m n r n ہوگا سمجھ جائیں کہ m n r n k m i r i sorry m i r i ka scale ہوگا put کریں جو جو آپ کو m 1 چاہیے to i ki jaghah i ki jaghah one phir r ki jaghah bhi one m 2 r 2 chahiye to m i ki jaghah 2 r r jaghah 2 to jah 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 to jitne bhi message dhi hong ghe un sar moment of energy i s i find koi bhi rigid body ho is koi 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 body rigid body koi bhi rigid body is koi bhi of energy ha jah jah koi koi bhi koi ابجیکٹ ہیں جن کی moment of inertia جیسے سفیر ہے solid سفیر اس کی کیا ہوتی ہے 2 by 5 m r square یہ ان کی مدد یہ find کرنا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ خود سے بھی کر سکتے ہو مدد خود سے نہیں کر سکتے آپ کس لیبس میں نہیں زبانی یاد کر سکتے اس کو اسی طرح آپ کے پاس کوئی rod ہے اس کی کیا ہے 1 by 2 یا rod یا disk یا surrender ہے اس کا یا disk یا surrender کا کیا ہوگا m m square ہوگا m r square m r square یہ آپ کے پاس کس کی ہے 2 by 2 surrender کی یہ آپ کے بھوگ میں ٹیبل بنوگا وہاں سے یاد کر لینا تو اب ہم ذرا ٹک اس کیوز ڈسکس کرتے ہیں یہ ایزی ہے تو پھر اس طرح کرنے کے ضرور نہیں میں زبان رہتا ہوں اب دیکھئے گا آپ کے پاس ہے the angular acceleration is produced by angular acceleration کس وحے سے produced ہوتا ہے momentum torque pressure power angular جو acceleration ہے وہ کس وحے سے produced ہوتا ہے میں نے بات کی تھی جو linear acceleration ہے option میں میں یہ کہہ رہا ہے وہ کس سے produce ہوگا کیا چیز angular acceleration جو ہے وہ کس وحے سے produce کس کی وحے سے produce ہوتا ہے number 1 torque کی وحے سے number 2 آپ کو دے رکھا ہے power کی وحے سے power کی وحے سے number 3 آپ کے پاس دے رکھا ہے momentum کی وحے سے momentum کی وحے سے پھر جہاں pressure کی وحے سے یہ easy ہے کس کی وحے سے بھئی torque کی وحے سے نا جو linear acceleration میں نے بھی بات کی تھی وہ کس کی وحے سے produce ہوتا ہے force کی وحے سے linear acceleration کس وحے سے force کی وحے سے اسی طرح جو angular acceleration ہے وہ tap کی وحے سے انالوگی ہم نے پھر لی تھی جس میں آپ کے پاس افوزک چیزیں اسی طرح آپ کے پاس دوسرا excuse ہے choose the quantity which play same role in angular motion وہ quantity بتاؤ جو same role play کرتی ہے angular motion میں جیسا کی linear motion میں produce کرواتا ہے کس میں linear motion میں mass produce کرتا ہے linear motion میں mass role play کرتا ہے جو کردار ادا کرتا ہے جو mass جو کردار ادا کرتا ہے وہی کردار angular motion میں کون ادا کرتا ہے ابھی ہم نے پڑھ 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 ایک کیا اپنے دار کانسل لکھ رہا ہوں linear میں آپ کے پاس نیس ہے تو angular میں کیا ہے moment of inertia کیا ہے moment of inertia یعنی ki i i یعنی ki mr square یہ ہوتا ہے یہی تھا آج کا ہمار lecture ویسے ٹھیک ہے easy تھا lecture اسی طرح کے excuse آپ کے اس میں آتے ہم کوئی مشکل نہیں جب آپ کنسل چیزوں کو پڑھ سیکھیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو